ہیلو دوستو، ویلکم ٹو انگلیش فور آل آج ہم پڑھیں گے میکالیز منٹ 18.35 کو میکالیز منٹ 18.35 ایک بہت بڑا ایونٹ تھا ہندوستان میں انگلیش کو ڈبلپ کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے بہت کچھ جاننے کو ملے گا آپ کو آج کی اس ویڈیو سے اور میں کوشش کروں گا کہ آسان سے آسان لینگویج میں آپ کو سمجھا سکوں دیکھئے جب ہندوستان میں انگلیز آئے تھے تو ان کے حساب سے ہم لوگ انسیویلائز تھے ایسا انگلیزوں کا ماننا تھا کہ ہم لوگ انسیویلائز ہیں اور اگر ہم لوگوں کو سیویلائز بننا ہے تو پھر ایڈوکیٹڈ ہونا پڑے گا تو انگلیزوں نے کیا کرا ایک پولیسی بنائی جسے کہا جاتا ہے اوریانٹلیزم اوریانٹلیس پولیسی تو اوریانٹلیس پولیسی بنائی گئی تھی بھارت کے لوگوں کو ایڈوکیشن دینے کے لیے اورینٹلیس پالیسی میں لوکل انسٹیٹیوشنز بنائے گئے تھے ایڈیوکیشن دینے کے لیے جیسے مسلمان جایا کرتے تھے مدرسہ میں تو مدرسے بنائے گئے اور ہندووں کے لیے سنسکریت پاٹشالائے بنائی گئیں ہندو پاٹشالاؤں میں جاتے تھے تو سیونٹین ففٹی سے لے کر ایٹین تھٹی کے آس پاس تک انگریزوں نے اورینٹلیس پالیسی کو فالو کیا جس میں انہوں نے ہندوستانیوں کو کوئی مارڈن ایڈیوکیشن نہیں دی ہمارا جو انشینڈ ایڈیوکیشن چلتا ہوا آ رہا تھا صرف اسی کو پڑھایا دوستو اورینٹلیس پالیسی اس لیے بنائی گئی تھی تاکہ بھارت کے لوگ انگریزوں سے نفرت نہ کریں دراصل اگر انگریز مارڈن ایڈیوکیشن دینے لگ جاتے تو پھر لوگ سمجھتے کہ انگریز ہماری سنسکریتی کو ہمارے کلچر کو ہمارے دھرم کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس لیے اورینٹلیس پالیسی کو لائے گیا جس کے تحت ہمارا جو لیٹریچر تھا انشینڈ اسی کو ہمیں پڑھایا گیا ساٹھ ستر سالوں تک تو اورینٹلیس پالیسی چلتی رہی لیکن پھر اورینٹلیس پالیسی کو کرٹیسائز کیا جانے لگا اور مارڈن ایڈیوکیشن کے باتیں ہونے لگیں اور اگر مارڈن ایڈیوکیشن آئے گی تو پھر انگلیش کو بھی لانا پڑے گا دیکھئے اس زمانے میں بہت مشکل تھا مارڈن ایڈیوکیشن ہندی میں دینا آج کے زمانے میں بھی بہت مشکل ہے اگر آپ انجینئرنگ کروگے ایم بی بی ایس کروگے یا کوئی بھی بڑا کورس کروگے تو آپ کو انگلیش میں ہی کرنا پڑے گا تو مارڈن ایڈیوکیشن انگلیش میں دینا ہی پوسیبل تھا اور مارڈن ایڈیوکیشن اس لیے لانے کے بات ہو رہی تھی تاکہ انڈیا ایک مارکٹ کے روپ میں ڈبلپ ہو سکے اگر ڈیمانڈ کرنی ہے انڈیا کا ڈبلپمنٹ کرنا ہے تو پھر مارڈن ایڈیوکیشن ضروری ہے دیکھئے انگلیش جانتے تھے کہ اگر انہیں ہندوستان کے اوپر اپنے قدم جمانے ہیں اور اچھے سے یہاں پر راج کرنا ہے تو پھر یہاں کے لوگوں کو ساتھ میں لے کر چلنا ہوگا یہاں کے لوگوں کی ایڈمنیسٹریٹیو ہیلپ چاہیے ہوگی اور اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے ہندوستانیوں کو سیویلائز بنانا ہوگا اپنے جیسا بنانا ہوگا ہندوستانیوں کو ٹیکنیکل اور سائنٹیفک نالیش دینی ہوگی تو 1830 میں یہ فائنلی ڈیسائٹ کیا گیا کہ ہم لوگ انڈیانز کو مارڈن ایڈیوکیشن دیں گے لیکن انگلیش لینگویج میں اور یہاں سے رول شروع ہوتا ہے تھومس بیبنگٹن میکولے کا اس زمانے میں میکولے لیگل ایڈوائزر تھے سپریم کانسل انڈیا میں 1834 سے لے کر 1838 تک یہ لیگل ایڈوائزر بنے رہے اور دوستو جب آپ میکولے کے ورکس کو پڑھو گے نا تو آپ کو لگے گا کہ کسی سنخی رائٹر نے لکھا ہے ان کا رائٹنگ اسٹائل بہت زیادہ اگریسف تھا میکولے نے انڈیان ایڈیوکیشن پر کہا تھا بولتا ہے کہ انڈیا اور ایڈیو کی کانٹریز نے ہزاروں سالوں میں جو لیٹریچر لکھا ہے جو کچھ بھی کتابیں یہاں پر لکھی گئی ہیں وہ سب کتابیں کچھ چند انگلیش کتابوں کے برابر ہیں مطلب ہمارے جو انشین ٹیکسٹ ہیں ہزاروں سال پرانے وہ سب ایک سائٹ رکھو اور انگلیش کی کچھ چند اچھی کتابیں ایک سائٹ رکھو وہ سب برابر ہیں اس کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہاں کے جو لیٹریچر ہے اس میں کوئی دم نہیں ہے اس سے کسی کا فائدہ نہیں ہونے والا اور یہ آگے بولتا ہے کہ اورینٹر لرننگ پر پیسہ خرش کر کے بیکار مت کرو اگر آپ کو پیسہ خرش کرنا ہی ہے اگر آپ کو یہاں پر ایڈیوکیشن دینی ہی ہے تو مارڈن ایڈیوکیشن دو تاکہ پیسے کا ویس نہ ہو سکے کم سے کم مارڈن ایڈیوکیشن کام تو آئے گی اب دیکھیں مکالے کو کیا لگتا تھا اس کے کیا تھوٹس تھے انگلیش کو لانے کے پیچھے مکالے کو لگتا تھا کہ ساری دنیا کا بہترین لیٹریچر یا تو انگلیش میں لکھا گیا ہے یا پھر جو بڑیا کتابیں ہیں ان کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے تو اگر ہندوستانی انگلیش کو سیکھ لیں گے تو پھر وہ بڑیا کتابیں پڑھ سکیں گے اور اس کے علاوہ سائنس یا پھر فلوسفی سب کچھ انگلیش میں لکھا ہوا ہے تو انگلیش کے بینہ نہ تو آپ سائنس سمجھ پاؤگے نہ فلوسفی کو جان پاؤگے دوسرا ریزن یہ تھا کہ مکالے چاہتا تھا کہ ہندوستانیوں کا ٹیز بدل جائے ان کی ویلیوز بدل جائے ان کا کلچر بدل جائے مکالے ویسٹرن کلچر کو پرموٹ کرنا چاہتا تھا میں آپ کو ایک ایگزیمپل کے ساتھ سمجھاتا ہوں مان لو ایک لالا ہے اب لالا ہندوستانی ہے ہندوستانیوں کی طرح سوچتا ہے ناشتے میں صبح اٹھ کے سبزی کا چوری کھاتا ہے دھوتی کرتا پہنتا ہے میٹھی جلے بھی کھاتا ہے گڑھ کھاتا ہے چپل اور لنگوڑ پہنتا ہے لیکن ویسٹرن کلچر کو لانے سے کیا ہوگا کہ لالا کی سوچ بدل جائے گی ناشتے میں وہ پوری سبزی کے ساتھ کافی چائے پیے گا دھوتی کرتے کی جگہ وہ شرٹ پہنے گا پینٹ پہنے گا ٹھیک ہے چپل کی جگہ بوٹ پہنے گا اور وہ سب کام کرنے کی کوشش کرے گا جو انگریز کرتے ہیں انگریزوں کی نکل کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا ڈائریکٹ فائدہ ہوگا انگریزوں کو کیونکہ جو گوڈز ہیں وہ تو وہیں سے ہی آئے گا نا ویسٹرن کنٹریز سے دوستو انگریز بہت چلاک ہوتے ہیں یہ لوگ سو سال آگے کی سوچتے ہیں اور آج آپ دیکھ لو جو کام میکولے کر گیا 1835 میں اس کا اثر آج آپ کو دیکھنے کو ملے گا اگر میکولے نہیں آیا ہوتا تو شاید انگلیش اتنی پاپولر لینگویج نہیں ہوتی انڈیا میں اب دیکھو ہوتا کیا ہے انڈیا کا گورنر اس زمانے میں ویلیم بینٹک تھا تو میکولے نے ویلیم بینٹک کو ایک لیٹر لکھا اور اسی لیٹر کو کہا جاتا ہے میکولے اس منٹ ٹھیک ہے ایک بار اور بتا دیتا ہوں ویلیم بینٹک گورنر تھا انڈیا کا ویلیم بینٹک کو میکولے نے لیٹر لکھا تھا اور اسی لیٹر کو کہا جاتا ہے میکولے اس منٹ ویلیم بینٹک جب لیٹر کو پڑتا ہے تو اسے بہت پسند آتا ہے میکولے اس کے تھوٹ اس کو بہت اچھے لگتے ہیں اور پھر فائنلی ویلیم بینٹک the english education act of 1835 کو introduce کر دیتا ہے اس کو لاغو کر دیتا ہے اور اس قانون کے تحت انگلیش کی فانڈیشن رکھی گئی تھی انڈیا میں ٹھیک ہے دوست میکولے نے سرکار پر پریشر بنایا تھا کہ education system کو بدلو انگلیش کو لے کر آو اور سرکار کو میکولے کے تھوٹس بہت پسند آئے تھے اور پھر فائنلی سرکار نے میکولے کی بات مانی اور 1835 میں قانون بنا دیا گیا اب دیکھیں ہندوستان کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے قانون تو بن گیا تھا لیکن implement کرنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا چیلنج تھا تو ان لوگوں نے کیا کرا انگلیش کو صرف higher education کا میڈیم بنایا دو طرح کی education ہوتی ہیں higher education اور lower education ٹھیک ہے تو ان لوگوں نے کیا کرا lower education پر کوئی خاص بدلاؤں نہیں کرا lower education کو local languages میں پڑھایا گیا ہندی، ملیالم، کنڑا ٹھیک ہے اور جو higher education تھی نا وہاں پر انہوں نے انگلیش کو میڈیم بنا دیا دس سال کے بعد اس کو بھی چینج کر دیا گیا تھا لیکن ہم وہاں تک نہیں جائیں گے ہمارا پورا فوکس آج کی ویڈیو میں میکالے کے اوپر رہے گا دوستوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میکالے کا رائٹنگ اسٹائل بہتی اگریسف تھا اور ایسا لگتا تھا کہ کسی سنخی رائٹر نے کچھ لکھا ہے تو میکالے کہتا ہے انڈین انسٹیٹیوٹس کو temple of darkness that were falling of themselves into decay اتنی نفرت کرتا تھا انڈین ایڈیوکیشن سے یہاں کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو temple of darkness بول رہا ہے اب میکالے نے decide تو کر لیا تھا کہ انگلیش کو پرموٹ کرنا ہے لیکن کیسے کیسے کرے گا اتنا بڑا دیش ہے بہت بڑا چیلنج تھا اور ہر کوئی یہاں پر انگلیش نہیں بولتا تھا تو دوستو میکالے نے downward filtration theory کا سہارہ لیا downward filtration theory میں کیا تھا میں example سے آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ اچھے سے سمجھ مائے مان لو ایک بریٹیشر ہے جون جون ایک ہندوستانی کو انگریزی سکھائے گا مان لو اس ہندوستانی کا نام ہے موہن تو موہن کو انگلیش سکھاتا ہے جون اب جب موہن انگلیش سیکھ لے گا تو پھر موہن اپنے ایریا میں باقی لوگوں کو انگلیش سکھائے گا موہن نے مان لو چار لوگوں کو انگلیش سکھائی اور پھر وہ چار لوگ موہن سے انگلیش سیکھ کر باقی لوگوں کو سکھائیں گے اپنے اپنے ایریا میں بات آرہیے سمجھ میں اس میں کیا ہوتا ہے ایک چین بنتی ہے میں آپ کو سکھاؤں گا آپ آگے دو لوگوں کو سکھاؤں گے دو لوگ آگے چار کو سکھائیں گے چار آٹھ کو سکھائیں گے آٹھ سولہ کو سکھائیں گے اس طرح سے ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو بہت مہنت سے آپ لوگوں کے لئے ویڈیوز بناتے ہیں اگر آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا میں نے کوشش کری ہے کہ آپ کو آسان سے آسان لینگویج میں سمجھا سکوں آپ کو اور کون کون سی ویڈیوز چاہیے مجھے کومنٹس میں لکھ کر بتائیں آج کی لئے بس اتنا ہی جائے ہند